میرے دوستو یہ NRC NPR کیا ہے میں اس لیے بتا دوں ویسے پتا ہوگا سب کو لیکن میں گنوا دیتا ہوں آج کل ہمارے گرہ منتری جی کہتے ہیں کرونولوجی سمجھ لو تو میں آپ کو کرونولوجی سمجھا دیتا ہوں اپنے ہاتھ کی پانچ املیاں جھرہاں کھول لو اور ایک ایک املی کر کے ہم گنیں گے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ کی پانچ املیاں کھول لیجیے ابھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کھول لیجیے میں آپ کو کرونولوجی سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے اپنی چھوٹی املی کو پکڑیے یہ ہے پہلی سٹیج NPR کی اس میں کیا ہوگا آپ کے گھر میں ایک اپریل ابھی دھائی مہینہ باقی ہے ایک اپریل کے بعد آپ کے گھر میں آپ کے پڑوز کی کوئی سکول کی ٹیچر آئے گی کوئی حضرات آئیں گے آپ سے کہیں گے کہ بس میں صرف آپ سے معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اچھا بچے کا نام کیا ہے اچھا سات سال کا ہے ٹھیک ہے کہاں پیدا ہوا یہی بیونڈی میں پیدا ہوا اچھا ٹھیک بات ہے اچھا وہ اپنے اببا کہاں پیدا ہوئے تھے اچھا وہ بھی بیونڈی میں ٹھیک ہے امی کہاں پیدا ہوئی تھی چھوٹی سی اونڈی ہے ہمیں لگے گا کیا بات ہے دیکھو تو اس نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا ہم سوچیں گے کاغج نہیں دکھائیں گے اس نے تو مانگا ہی چلو کوئی بات نہیں ہے چھوٹی سی اونڈی سے شروعات ہوگی ایک اپریل کے بعد اس کو بولتے ہیں ایک اپریل کے بعد وہ آپ کے گھر آئے گا صرف گھر کے جتنے ممبر ہیں ان کا نام ان کی عمر کہاں پیدایش ہوئی تھی نوٹ کر کے چلا جائے گا اور ہم بھولے سادھارن سے لوگ ہیں ہم کہیں گے بھئی سکول کی ماسٹر نہیں آئی تھی پوچھ کے چلی گئی کوئی قابض نہیں مانگا میں نے دکھایا بھرے گا آپ چنتہ مت کریں لیکن کھیل شروع ہو گیا پھر دوسری انگلی یہ تھوڑی سی بڑی ہے یہ انگلی دوسری انگلی میں کیا ہوگا یہ لسٹ بھن کے تحصیل دار کے دفتر میں جائے گی تحصیل دار کے دفتر میں بیٹھ کے کچھ ناموں کے آگے ڈی لگا دیا جائے گا ڈی کا مطلب ڈاؤٹ فل ڈاؤٹ فل کا مطلب شک ہے جن پہ جن پہ شک ہے کہ وہ ہندوستان کے باشندے نہیں ہیں ناغرک نہیں ہیں کیسے شک ہوگا خدا جانے پتا نہیں کیسے ہوگا شک بھئی جب اس دیش کے پردان منتری کو کپڑوں سے پتا لگ جاتا ہے تنگا والے تو تحصیل دار کو بھی پتا لگ جائے گا کون بھی دیشن تو یہ دوسری انگلی ہے ڈی لکھ دیا جائے گا میں نہیں کہتا سب کے اوپر ڈی لکھا جائے گا ہو سکتا ہے سو گھر میں سے دو گھر پہ ڈی لکھ دیا جائے گا ہو سکتا ہے سو میں سے پانچ پہ لکھ دیا جائے گا ہو سکتا ہے سو میں ایک پہ ہی لکھا جائے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن لکھا جائے گا ڈی ڈاؤٹ فل اس کے بعد تیسری اور بڑی انگلی آئے گی ان لوگوں کو سو میں سے جو پانچ گھر سمجھ لیجیے جن کے آگے ڈی لگایا ہے اور گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے اببہ کے سامنے ڈی نہ لگے لیکن آپ کے نام کے آگے ڈی لگ جائے ہو سکتا ہے یہ سب اسام میں ہوا ہے تو ڈی لگ جائے گا پھر تیسری سٹیج آئے گی تیسری انگلی پکڑ دیجئے اب آپ یہ بڑے والی انگلی ہے خطرناک ہے معاملہ تیسری سٹیج یہ ہوگی جس پہ جن کے نام کے آگے ڈی لگا ہے ان کو سرکار کا نوٹس آئے گا سرکار کی چٹھی آئے گی کہا جائے گا تم ہندوستان کے پاشندے ہو کے نہیں شہری ہو کے نہیں ناغری ہو کے نہیں اب تم اس کا پروف لاؤ تم کاغذ دکھا ہم سوچتے ہیں پہلی سٹیج پہ کاغذ مانگا جائے گا پہلی سٹیج پہ کوئی نہیں مانگے کھیل ہو چکا ہوگا ان پانچ لوگوں کے گھر چٹھی آئے گی کہ اب تحصیل دار کے دفتر میں آؤ اگلے دس دن کے اندر اپنی عرضی لے کے آؤ ایک مہینے کے اندر اپنے دستہ بیج لے کے آؤ آپ سوچوگے چلو کوئی بات نہیں آدھار کارڈ تو میری جیب میں آپ سوچوگے کہ بھائی ووٹر لسٹ میں تو نام ہے ابھی چھ مہینہ پہلے تو ووٹ دیا تھا آپ جاؤگے وہ کھڑکی سے کہیں گے اس آدھار کارڈ کو اپنی جیب میں رکھ لو اس سے کچھ نہیں ہوتا وہ کہیں گے کہ یہ ووٹر لسٹ میں نام ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی پیدائش کا پروف لے کے آؤ پوچھیں گے ماں باپ کی پیدائش کہاں ہوئی اس کا پرمان پتر لے کے آؤ اس کا پروف لے کے آؤ آپ کی تو میں کہنے ہی سکتا میں تھوڑا پڑھے لکھے پریبار سے ہوں میری ماں سکول میں ٹیچر تھی مجھے نہیں پتا میری ماں کہاں پیدا ہوئی تھی باکھیوں کا میں کہہ نہیں سکتا میری ماں یا تو انہاباد میں پیدا ہوئی تھی یا گڑگاؤں میں پیدا ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کہاں پیدا ہوئی تھی پروف مانگا جائے گا اس کا پرمان لے کے آؤ آپ سے کہا جائے گا اگر دے دیا پرمان تو اچھی بات ہے نہیں دیا تو چوتھی ہونگلی پہ پہنچ جائیے چوتھی انگلی کیا ہے فورینرز ٹرائبیونل آپ کو کہا جائے گا کہ یہ کچھری میں پیش ہو پہلے میں نے ڈی لکھا تھا تحصیل دار بتائے گا کلیکٹر بتائے گا کہ پہلے میں نے ڈی لکھا تھا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم تو ڈاؤٹفل ہو لیکن چلو تمہیں ایک آخری موقع اور دیتے ہیں تم فورینرز ٹرائبیونل میں جاؤ یہ فورینرز ٹرائبیونل کیا ہے یہ جج نہیں ہے قائدے کے کسی کو بھی پکڑ کے جج بنا دیا جاتا ہے آسام میں جب فورینرز ٹرائبیونل بنا سڑک پہ چلتے وکیلوں کو دو دو سال کے ایکسپیرینس والے وکیلوں کو جج بنا دیا تھا وہاں پہ بیونڈی والوں کو میں آرام سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گا ایک فورینرز ٹرائبیونل کیا ہے یہ ٹورینٹ کمپنی کو سنا ہے نا سنا ہے بیونڈی والوں نے ٹورینٹ کمپنی کا کیا ہوتا تھا ٹورینٹ کمپنی کیا کرتی تھی کرتی ہے نوٹس دے دیتی ہے اور وہی فیصلہ بھی کر دیتی ہے یہ جو ٹورینٹ کمپنی کا کھیل ہے یہی فورینرز ٹرائبیونل کا کھیل جتنا انصاف آپ کو وہاں ملتا ہے ویسا ہی انصاف آپ کو فورینرز ٹرائبیونل میں ملے گا چار انگلیاں ہو گئی اب اگر چار کے پار ہو گیا فورینرز ٹرائبیونل نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے کاغذات نہیں ہیں ہمیں تسلی نہیں ہیں آپ تو فورینر ہو ویدیشی ہو تو پھر کیا نمبر آئے گا پانچویں اور آخری انگلی یہ موٹی سی جو انگلی ہے یہ جو انگوٹھا ہے جو دبانے کے کام آتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹینشن سینٹر جیل ہے اس جیل میں بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا تم ویدیشی ہو اس کے اندر رہو جس کے پرکھے جو سیکڑوں سال سے اس دیش میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے ہی دھر میں اپنے ہی دیش میں ایک جیل میں بند کر دیا جائے گا مرد الگ عورت الگ اور سرکار کہتی ہے لوگ سباہ میں جواب دے کے کہتی ہے بچوں کو ہم عورتوں کے ساتھ رکھیں گے آپ جنتہ نہ کریں ہم بڑا سمیدن شیلیں بچوں کے پر بدای ہو آپ کو بچوں کے لیے بڑا رہن برتا جائے گا ان کو عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا یہ پات چیز یاد رکھئے گا اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی کیا تکلیب ہے ان کو بڑا رکھیں گا بڑا رکھیں گا لیا اب PROP